بہت سے لوگوں کی شکریہ ہوتی ہے کہ افتاری کے بعد ہمیں کہہ آتی ہے تو افتاری کے بعد کہہ یا الٹی کیوں آتی ہے مدلی کیوں ہوتی ہے نوزیا کیوں ہوتی ہے وامٹنگ کیوں ہوتی ہے تو وجوہات جان لیتے ہیں اس کے بعد اس کا صدباب کریں گے تو وجوہات یہ ہے کہ جب ہم 14 سے 14 گھنٹے کی فاسلنگ کرتے ہیں تو ہمارے مدہ کو پوری ریسٹ ملتی ہے پورے دن اور وہ اس ریسٹ کو ایسے آپ افتاری کے وقت چھوڑ دیتے ہیں جیسے بہنسوں کے باڑے سے آپ نے بہنسے چھوڑ دیں یا جیسے آپ نے بکلیاں چھوڑ دیں اور وہ بکلیاں بھاگ کے چارے کی طرف گئی ٹھیک ہے اور وہ اکینی ملت ہے اور ہم اشرف المخلوقات ہیں تو اب ہمارا بھی اگر ان جانوروں کے جیسا حال ہوگا افتاری کے وقت تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو ان جانوروں کا ہوتا ہے جانوروں کا تو خیر کیا حال ہونا حال تو ہمیں زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ کس صورت میں محسوس ہوتا ہے مطلی آتی ہے کیے آتی ہے ومٹنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ نوزیا وغیرہ ہوتا ہے جی کچھا کچھا سا رہتا ہے اور اس کے نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ سہری کھانے کو بھی دل نہیں کردہ اچھا اس کی کیا وجہ جب ہم زیادہ مشروبات کو ایک ہی وقت میں لے لیتے ہیں اور اس سے ٹائم میں زیادہ مشروبات کو لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں ورمٹنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جب ہم زیادہ کاربو ہائیڈرس والی فوڈز ریسپیز لیتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں مطلی کہہ یا ورمٹنگ ہو سکتی ہے یہ آپ کو فوڈ پائزنگ کی وجہ سے بھی ورمٹنگ مطلی اور کہہ وغیرہ یہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اب کر لیتے ہیں اس کا صدیب آپ آپ نے کیسے اس سے چھٹکارہ پانے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے سہری میں ایک گلاس دودھ لازمی لینا ہے اگر اس طرح دودھ کا گلاس ہے کہ سہری میں آپ اپنی شامل کر لیں تو آپ کو اس طرح کی کیسز سے نجات مل سکتی ہے اس کے علاوہ آپ نے اس ڈی کی جوسز لینے ہیں اس ڈی کی جوسز کون سے ہیں جیسے سٹرک اسٹر کا جوس ہے آپ کے پاس لیمن وارٹر آپ سکنجیبین یا لیمن وارٹر اگر لیتے ہیں اور اس میں کوشش کریں کہ چینی نہ ہو تو بہتر ہے لیکن اگر گزارہ نہیں ہوتا آپ کا چینی کے بغیر شکر کے بغیر تو اس کو ایڈ کر لیں لیکن مناسب مقدار میں اس کے علاوہ آپ نے کینو کا جوس لے سکتے ہیں گریپ فروٹ کا جوس لے سکتے ہیں سہری میں بھی لے سکتے ہیں افتاری میں بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر سہری میں لیں گے گریپ فروٹ کا یا کینو کا جوس ہے تو ساتھ میں دودھ نہیں لینا لیکن اگر سہری میں دودھ لینا ہے تو پھر افتاری میں ان چیزوں کو ضرور شامل کریں اس لیگ جوس میں کس کو لیمن وائٹر کو گریپ فروٹ کا جوس لے لیں انار کا جوس لے لیں یا آپ منٹ وائٹر لے لیں منٹ وائٹر کیا ہے آپ دینے کے چاند پتے لیں ان کو توڑیں ان کو شیک کریں بلنڈ کریں اس میں ایک لیمون رو چھوڑ دیں یہ آپ کا منٹ وائٹر پہ تیار ہو جائے گا گھر میں جیو کہ منٹ مارگریٹا بھی کلاتا ہے تو اگر یہ لے لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو ان تمام کیسے سے نجات مل سکتی ہے افطاری سے لے کے سہری تک آپ نے کم از کم آٹھ گلاس پانی کے ضرور پینے ہیں تو یہ تھی ہمارے آج کی وجوہات کس کے وجوہات کے اگر آپ کو افطاری کے بعد الٹی آتی ہے کہہ آتی ہے متلسی ہوتی ہے اس طرح کی کنڈیشن سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ کم کرنا ہے جو کہ آپ کے عرض گزار کر دیا ہے تو اگلی ویڈیو تک لاجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ